تو یہ ڈرامے بازی بند کریں اور رانہ سناؤلہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں گھر چلے جائیں چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز علی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور رانہ سناؤلہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں اسلح لہرہ کے بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور سنگین نتائج سے بھی ڈرائیا گیا ہے مگر ایک پرچہ درج نہیں ہوا حافظ آباد میں تقریر کرتے ہوئے ساتھی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پرچہ ہم سب پہ دہشت گردی کا درج کر دیا گیا کہ ہمارے مشورے پہ یہ کام کیا گیا ہے تو یہ پرچہ درج کرنے والے جوڈیشل وزیر آلہ چودری پرویز علی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد کے وقوعے کا تو پرچہ آپ سے درج نہیں ہوا تھا سیاسی مخالفین کے خلاف آپ پرچے پہ پرچہ دیے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی آپ ہیں کس سائیڈ پہ عمران خان کے جا کے پیر پکڑتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایف آئی آئر میں ہمارا قصور نہیں ہے سسٹم کا قصور ہے تو پھر گھر چلے جائیں چھوڑ دیں وزارتِ حالہ اور اگر یہ پرچہ ٹھیک ہے تو پھر خیبر پختونخواہ میں تمام وزراء کے خلاف پرچے ہونے چاہیے ادھر پرچے کیوں نہیں درج کیے جا رہے وزیر آباد واقعے پر جو بدترین سیاست کی گئی ہے اور ایجنسیوں کو اداروں کو فوج کو گورنمنٹ کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حملہ آور نوید والد محمد بشیر جو صدرے کا رہائشی ہے اپنے مو سے اطراف جرم کر چکا ابھی تک اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یہ غیر قانونی ہے کہ آپ ایک ملزم جو اطراف جرم کر چکا ہو اس کو عدالت میں پیش نہ کریں نمبر ون نمبر ٹو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ چار دفعہ اس واقعے کی جی آئی ٹی چینج ہو چکی ہے اور تفتیشی افسروں کو اس لیے چینج کیا جا رہا ہے کہ اپنے مرضی کی تفتیشی رپورٹ لی جائے اپنی مرضی کے نتائج وہاں سے حاصل کیے جائیں تو یہ کس قسم کی تفتیش ہے اور کسی ایک شخص کا بھی تک میڈیکل نہیں کرایا گیا عمران خان صاحب کا میڈیکل پرچے سے پہلے ہو گیا میڈیکل سرکاری اسپتال میں کرایا جاتا ہے شاکت خانم میں کوئی میڈیکل لیگل کی فسیلٹی نہیں ہے پروپر پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا اور یہ اچھی گولیاں جو بچے دیتی جا رہی ہیں ایک سے دو ہوئی دو سے چار ہوئی چار سے آٹھ ہوں گی اب یہ درجن گولیوں تک پہنچ جائیں گی اتنے ڈرامے بازی ایک شخص کہتا ہے میرے چیرے پہ گولی لگی وہ پٹی لگا کے وہ فیصل جاوید پھر رہا ہے واقعہ سوسناک ہے قابل مضمت ہے مگر اس طرح کے کام نہ کریں اور جو موظم گندل نامی آدمی اس میں شہید ہوا ہے وہ رائفل کی گولی لگتی ہے اس کو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں انٹری وونڈ اوپر ہے ایکزٹ وونڈ نیچے ہے اس کو خان صاحب کے گارڈ نے یا خان صاحب کی کسی ساتھی نے وہاں سے گولی ماری ہے کیونکہ جب حملہ آور موقع سے فرار ہو رہا تھا موظم گندل اس کے پیچھے گرتا ہے یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ فرار وہ اس طرح ہو رہا تھا گولی اس نے پیچھے چلا دی تو یہ ڈرامے بازی بند کریں اور کبھی بھی گولی والی جگہ پہ پلسٹر نہیں لگایا جاتا ہے دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گولی لگی ہو اس وونڈ کو آپ پلسٹر کر دیں اس کی تو بڑی دیکھ بال کی جاتی ہے یہ عجیب منطق ہے کہ یہ اب اس طرح کی سیاست ہوگی اور الزام تراشی ہوگی کہ جی فلان افسر نے کروا دیا فلان آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ دیا جائے رانا صنعاللہ پہ شباز شریف صاحب پہ ایک فوجی افسر پہ آپ کو بڑا غصہ ہوگا فوجی افسر پہ بھی رانا صنعاللہ پہ بھی اور شباز شریف صاحب پہ بھی مگر غصے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں اور اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پرچہ پرویزلائی پہ دیں یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے جس نے سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جس نے چار لوگوں کے شہید لاہور میں صدف شہید ہوئی ہماری درہ والی کا لڑکا بچارہ شہید ہوا دو اور لوگ شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی یہ جو وزیراللہ صاحب بیٹھے ہیں جن کا بیٹا ہر ٹھیکے میں پچاس پرسنٹ لے رہا ہے مرسر ففٹی پرسنٹ جہاں پہ گجرات کا ڈیویجنل ہیڈکوارٹر بنایا ہے اس کے اردگے دو سو کنال زمین لے لی ہے کہ وہاں پہ زمین آنے پانے لی ڈیویجنل ہیڈکوارٹر بنایا کنجاہ میں اور زمین کی قیمت آسمان پہ چلے گئی تو بیچ دی ہر چیز میں اس کی پرسنٹیج ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے پیسے انہوں نے لے کے جانے کدھر ہیں اور پرویزلائی صاحب نے ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویزلائی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی حکومت کو یہاں پہ تخویت دینے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے مقدمیں ہو رہے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی فیس کی ہیں ہمارے گھروں پر ریڈ ہوئے ہیں ہم نے عدالتوں میں بھی پیشیاں بھکتی ہیں بیل بھی کرائی ہے ساری چیزیں بھکتی ہیں ہم ان سے گھبرانے والے نہیں آپ کے بیٹے کی طرح جو آپ کی باپ کی آکے گود بے چھپ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بیل لے کے دو اور لاہور ہائی کورٹ کے گرال صاحب اب ان کو بھی چاہیے بس کر دیں گرال صاحب بس کر دیں گرال صاحب ان کے فیملی میمبر ہیں ان کا بھائی ان کی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اس کے پاس کیس لگواتے ہیں کواش ہو جاتا ہے گرال صاحب کے علاوہ جج کوئی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں جس کے پاس آپ کیس لگوا سکیں آپ کے ایف آئیے کے کیس میں چلان پیش ہوا ہوا تھا جب آپ نے کواشمنٹ فائل کی ہے چلان پیش ہونے کے بعد کواشمنٹ گرال صاحب نے کیسے دے دی دنیا کے قانونی ماہرین اس پہ بیٹھیں اور اس پہ سوچیں کہ یہ ممکن کیسے تھا یہ حالات ہیں کہ اپنی چوری چکاری چھپانے کے لیے ہر قسم کا انعرو کیا جاتا ہے اور ہمارے پر دہشتگردی کا مقدمہ ہے ہم تو بھوکت لیں گے بھائی آپ کی چار دن کی حکومت اپنا بندوبست کر کے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ عطا نے ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی میری گزارش شرف یہ ہے کہ ایک ہی سٹانس ہے عمران ہان صاحب کا اور وہ یہ کہ ملک میں امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے دو نہیں ایک پاکستان آپ ذرا غور کریں کہ جو واقعہ حافظ آباد میں ہوا یہ بونٹر گئے ہیں آپ نے سمندری ٹوبا ٹیکسنگ کا جلسہ دیکھا آپ نے وزیر آباد پہ لانگ مارچ دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیوں یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں لانگ مارچ کیوں ان کو ختم کر دی ہے اور مختلف جگہوں پہ کہہ رہے ہیں ہم جلسے کر دیں حافظ آباد کا جلسہ ان سے برداشت نہیں ہوا مجھے یہ بتائیں میں نے پولیس سے یہ سوال کی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ دفعہ جو آپ نے لگائی ہے یہ لگتی ہے اور یہ واقعہ کوئی اندر نہیں ہوا یا کسی کال اندر کسی کوٹری میں نہیں ہوا ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہوا وہ برملہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ان کے آئی جی نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ میں ایف آئی آر اس لیے نہیں کار سکا کیونکہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے منع کیا تھا سو مقصد میرا یہ ہے کہ امران ہاں صاحب پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کریں جو آپ ایک معظم غریب آدمی کے لیے سوچتے ہیں نا وہ اپنے لیے بھی سوچیں پیسے دے کہ ان مقتولین جتنے بھی چاہ رہے ہیں ان کے موں بند کیے جا رہے ہیں میں نے آج جت صاحب سے درخواست کی ہے میں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارا مین اکیوزڈ ہے اس کو بھی سات دن کا ڈیمانڈ دیا فیزیکل جو بنتا نہیں تھا ہم سارے شاملے تفتیش ہوئے بیچ میں بات ہے ہی کوئی نہیں لیکن آج بھی پولیس نے ہماری کنکلوڈ نہیں کی تفتیش سو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ لوگ جو امران ہاں پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں اور تحریک انصاف چلی صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی یہ ہے روز وہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں لیڈر سے لے کے نیچے تک کوئی بندہ کچھ نہیں کرتا سو یہ جھوٹا پرچہ ہے اور پلس ہمارے 29-30 لوگ ہیں روز ایک نئی لسٹ ہرکولیٹ کرتے ہیں یہ حراسمنٹ جو وہ پھیلا رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پچھلے چند دنوں سے امران خان ایکسپوز ہوا ہے اس سے سوال کچھ کیا جاتا ہے سوال گندم جواب چنا وہ سی این این کی انکر کہتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ان تینوں لوگوں کا جن کو آپ نامزد کرنا چاہتے ہیں تو جواب میں کہتا ہے میں پہلا کپتان تھا جس نے نیوٹرل ایمپائر انٹرڈیوز کرائے سو آپ غور کریں خان صاحب پہ انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ جو باتیں اتاہ نے کی ہیں ہمیں آرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے نئی تھی مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ہمارے مقامی لوگ انوالو ہیں یا وزیراعلا پنجاب انوالو ہیں لیکن میں سارے انہوں سے رفعی یا کھانگی کہ نمی پاجی جڑی تُس میں پائیے نا انشاءاللہ سی دونی چونی کر کے واپس کرائے شکریہ یہ جو خواتی یہ جو یہ جو چوزری پرویج رہی اور ان کے سابزادے نے خواتین کے خلاف پرچا کرنے کی روایت ڈالی ہے ہماری یہ روایت نہیں ہے نا ہماری یہ سیاست ہے ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سمیت کہ ہمارے بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا ہم آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موقع آیا تو آپ کے بیٹے پر پرچا ہوگا آپ کے گھر کے خواتین کے خلاف پرچا نہیں دیں ایک پرچا آپ پر دہشت گردی کا ہو گیا ایک پرچا آپ نے عمران خان صاحب پر وفاقی حکومت نے درج کروایا دہشت گردی گئی کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شباز گل نے جو فوج میں لوگوں کو اگسانے کی کوشش کی آج تک بھارت نے بھی یہ جرت نہیں کی ہے کہ پاکستانی فوج میں فوج کے افسروں جوانوں کو فوج کی لیڈرشپ کے خلاف ان کے احکامات ماننے سے انکار کا کہاؤ فوج چلتی چین آف کمانڈ پہ وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا شباز گل کو کس طرح کی سیٹمنٹ دے وہ اس کا اپنا کیا دھرا تھا اس کی اس نے سدا پائی باقی جہاں تک خان صاحب پر سیون ایٹی اے تھا وہ اثر منلہ صاحب نے توڑا اور انہوں نے کہا سیون ایٹی اے نہیں بنتا خان صاحب کو جب ہم کہتے تھے دیکھیں ہمارا کیا کیا کیریکٹر ہے خان صاحب لفٹر سے گرتے ہیں میاں نواز شریف جا کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں الیکشن کیمپین محتل کرتے ہیں میاں نواز شریف دوزار تیرہ کا الیکشن جیتے ہیں بنی گالا خود چل کے جاتے ہیں بنی گالا کی سڑک بنوا کے دیتے ہیں جب ہمیں دیوار میں چنوایا جا رہا تھا نیب کے کیس ہیروین کے کیسز بنایا جا رہے تھے تو شباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں ملسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں یہ جب ہماری طرف تکبر اور غرور سے دیکھتا ہے اور چور ڈاکو کہتا ہے اور خود چوری کی گھڑیاں گھر میں امبار لگائے ہوئے ہیں بیوی کو چوری کے انگوٹھیاں لے کے دیوئے ہیں پانچ پانچ کیرٹ کی تو کس سے بات کریں اور کیوں بات کریں اس کے ساتھ ایک بھی شخص ایسا ہے جو اس قابل ہو جس سے بات کی جائے یہ چور ڈاکو کہہ کہہ کے اور متقبرانہ انداز سے ہماری بات چیت کی ماضی میں جو پیش کشل ٹھکرا چکا ہے اب یہ ہمارے دروازے بھی آ جا گا تو بات نہیں کریں بات آپ نے دوسری طرف جس سے کرنی ہو وہ کوئی انسان ہو نا مطلب آپ غور کریں کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ بھی اس وقت بیٹھنے کی کوئی گنجائی چھوڑی ہے ایک شک صبح اٹھ کے آپ پہ گالی گلوچ کرے اور آپ کو برا برا کہ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں ہمارا یہ حافظ آباد کا جلسہ تھا بلال یہ کھڑا ہے وزیر آباد ان کا جلسہ تھا یہ گئے انہوں نے سٹیج بے کہا کہ ہم معذرت آپ کا آنے کا شکریہ اور ان کا خیال تھا کہ جلسہ کینسل کر دیں انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی مجھے میرے لوگوں کے فون آئے کہ باجی اسی جلسہ کینسل کر دیں گے کیونکہ کال امران ہاں تے فائرنگ ہوئی ہے میں نے بڑے میاں صاحب کو میسج کیا انہوں نے کہا بتاتے ہیں موصوف اٹھے پلستر باندہ جالی اور شوکت خانم میں ہمیں جڑ گئے اور ہمیں گالیاں دینا شروع ہوگے دیکھیں بات یہ ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے ہم ویسے ان جیسے آدمی نہیں ہیں ہم ویسے ان سے بہتر ہیں کیونکہ وہ قانون کے مطابق جو پروسیجر اس کے مطابق ہوگی ہے ہاں میں 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 ہاں وہ ذرا بتائیں میں میں ارز کرتا ہوں دیلی میل کے حوالے سے میں اس کیس کو پہلے سے دیکھتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے ایک میننگ ہیرنگ ہوتی ہے جس کو ابتدائی ہیرنگ کہا جاتا ہے وہ ہم جیت چکے اس میں تسلیم کیا گیا کہ ان کے جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے ٹرائل شروع ہونا ہے اگلے سال اس ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے جو ہمارا ان کے دفعہ کے پوائنٹس کا جواب مانگا گیا ہے جوابل جواب جسے کہتے ہیں وہ دسمبر کی تیرہ تاریخ ستہ شعبا شریف نے جمع کرانا ہے ہم نے اس کیس میں تین اضافی اپلیکیشنز فائل کی تھی قانونی حکمت عملی کے تحت اب جب ٹرائل کا جواب کی ڈیٹ آگئی کہ تیرہ تاریخ کو آپ نے جواب دینا اور اگلے سال ٹرائل شروع ہونا ہے تو ہم نے وہ تین درخواستیں مین کیس سے جو ہٹ کے تھیں اضافی اپلیکیشن وہ واپس لے لیں اب انگلنڈ کے اندر ایک سسٹم ہے جہاں پہ آپ کو کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے ان درخواستوں کی کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کریں گے وہ درخواستیں ہم نے قانونی حکمت عملی کے تحت ویڈراؤ کی ہیں